موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باقبر صبر میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی محضبان انیکہ نصار ناظرین کل اگر سیاسی سنڈے بولا جائے کل کے دن کو تو کچھ غلط نہ ہوگا کل ایسا لگتا ہے عوام کی تو چھٹی تھی لیکن سیاستدانوں کا فل فل کام کرنے کا دن تھا اور لاہور کراچی اسلام آباد تینوں ہی جلسوں کا گھڑ بنے رہے تینوں میں ان شہروں کے اندر کسی نہ کسی جماعت کا جلسہ تھا کوئی کرپشن کی بات کر رہا تھا تو کوئی پاکستان کے تقدیر کو بدلنے کی بات کر رہا تھا تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ پانامہ لیگز کے حوالے سے تمام چیزیں سامنے آنی چاہیے کیا کیا ہوا کل اس کے بارے میں تو بات کریں گے لیکن سب سے بڑا جلسہ رہا پی ٹی آئے کے حوالے سے پی ٹی آئے نے اسلام آباد میں ایف نائن پارٹ میں بیسویں یوم تاسیس کے موقع پر عمران خان صاحب نے اپنا آنے والا لاحے عمل بتایا اور وہ لاحے عمل کچھ اس طرح سے تھا کہ پہلے سندھ پھر لاہور اور لاہور میں آکے اکم میں کو تمام باقی لاحے عمل بتائیں گے اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواتی چلوں برگیری ریٹائیڈ پارو کمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنیلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے ان کا تجزیہ لیں گے تنویر صاحب کل ویسے ہی سیاسی سندیرہ بڑی گہمہ گہمی تھی یہ کپتان نے ایک بار پھر ڈیمانڈ کر دی ہے کہ جی ٹی او آرز اپوزیشن کے ساتھ مل کر بنایا ہے کیا کرے گی حکومت دیکھیں بات یہ ہے کہ کل بہت سے جلسے ہوئے تقریباً چار بڑی گیدرنگز تھی ایم کی ام کا ایک مظاہرہ تھا جماع اسلامی کا جلسہ تھا مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک گیدرنگ تھی اور اسی طرح سے یہ جلسہ لیکن دو جلسے سب سے بڑے تھے کراچی میں مصطفیٰ کمال کا جلسہ اور پی ٹی آئی کا اسلامباد کا جلسہ یہ دونوں جلسے حکومت کے محالف تھے ان دونوں جلسوں میں ایک ہی طرح کی باتیں جو ہیں وہ کہیں گئیں ملک کی بہتری کی تعمیر وطن کی احتساب کی گورننس کی کاپی رائٹنگ بھی شاید ایک ہی بندے سے دونوں تقریبوں کی ہوئی ہے دونوں جلسوں میں قومی ترانہ گایا گیا دونوں جلسوں میں حیرت انگویش طور پر بعض لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں لیکن ان ساری باتوں کے باوجود میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کو کل کا جلسہ بہت امپریسیو تھا بہت کامیاب تھا اگرچہ گیارہ ہزار کرسیاں لگائی گئی تھیں اور سرکاری لوگ کہتے ہیں کہ بیس ہزار آدمی تھا لیکن یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ آدمی تھا لیکن میرا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے یہ شاندار شو تھا اور خاص طور پر عمران میں نے بہت عرصے بعد پی ٹی آئی کو اپنے اصلی رنگ میں دیکھا ہے اور وہاں پہ کچھ چیزیں اوبیسلی ایسی ہیں جو بہتر ہونے کی ضرورت ہے دیکھئے یہاں سے پی ٹی آئی کے لوگ لاہور سے نکلے انہوں نے ٹرک کے اوپر چڑھ کے تصفیریں بنائی اس کے بعد آگے جا کے ٹرک سے اترے جہاز میں بیٹھ کے کارکنوں کو اکیلا چھوڑ کے وہ چلے کے بہتر ہوتا اگر شفقت صاحب کا سرور صاحب کا اکٹھ ہے جلوس جاتا ان کو الگ الگ جلوس جانے سے پتہ چلتا ہے کہ بیس سال بعد بھی اختلافات اس پارٹی کے ختم نہیں ہو سکے جو اعلانات اتنی خوشی عمران خان کو ہوئی کہ جس کام کے لیے جلسہ کیا گیا وہ اعلان کرنے ہی بھول گئے اور آخری بات اس میں یہ ہوئی کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ جو انہوں نے باتیں کہیں سچی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ بات سن لینی چاہیے کہ عمران خان کو اگنور کرنا اب مشکل ہو جائے گا جو سوال انہوں نے اٹھائے ہیں لیکن جب وہ کرپشن کے خاتمے کی باتیں کر رہے تھے تو میری پریشانی یہ تھی کہ ان کے ساتھ علیم خان صاحب تھے ان کے ساتھ دوسرے ایسے لوگ تھے جن کے اوپر میڈیا سوال اٹھاتا رہا ہے اگر عمران خان صاحب اپنی صفوں میں بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ ان کے آس پاس ایسے لوگ نہ ہوں جن کے انٹیگریٹی کے اوپر لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو یہ زیادہ موصر ہے اچھا بڑا اہم پوائنٹ کہ اتنی خوشی اتنی ایکسائیٹمنٹ کہ جو چیز انانونس کرنی تھی وہی بھول گئے فاروق صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کرپچن کرپچن دھرنے اور جلسوں کے جوش میں عمران خان صاحب پاناما لیگز کو پیچھے چھوڑ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نہیں میرا خیال ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ پاناما لیگز کو پاناما لیگز تو پاکستان کی جو سیاسی لینڈسکیپ ہے اس پہ تو وہ ڈومنیٹ کرے گا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا جب تک جس طرح عمران خان نے کہا کہ جب تک پراپر وہ ٹی و آرز نہیں بنتی ہیں یہ موجودہ ٹی و آرز تو سب نے ریجیکٹ کر دی ہیں ٹھیک ہے سپریم فورڈ چیف جسٹرز کو خط لکھا گیا وہ بات سائی ہے ان کی سربائی میں کمیشن ہو اور ذہنی بات ہے اس میں جب تک انٹرنیشنل فرنزے کی لوگ نہیں آئیں گے تاکہ میں آپ کو بتاؤں یہ ڈیرڈ دو مہنے کا کام ہے سرم یہ جو ابھی انہوں نے ٹی آرز بنائی نے تو بالکل کون کو گمراہ کرنے کی بات ہے تاکہ معاملہ اگلے دس سال کے لیے لٹک جائے لیکن امپورٹنٹ چیف یہ پہلی بات یہ تیس نومبر دو ہزار چودہ کا جو ایک بڑا میں کہتا ہوں تاریخی جو گیادرنگ کی جلسہ تھا یہ ڈی چوک کے دھرنے کے دوران میرا خیال ہے یہ آج اس سے بھی زیادہ تھا ایک تو یہ دوسرا امران خان کا ایک جملہ جو ہے میں قبیدی بھنگوں نے کہا پاکستانی قوم کرپ نہیں پاکستانی حکمران کرپ ہیں انہوں نے کہا پاکستانی قوم میں کوئی پرابلم نہیں پاکستانی حکمران دیار دی پرابلم تو وہ جو ان کی صفوں کے اندر کرپشن کے کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں جن کے پر الزام ہے اچھی بات ہے دیکھیں یہ پارٹی کا اپنا کام ہے کہ اپنا انٹرل جو ایک آنٹوبلیٹی میکنزم ہے اس کو بلکل اس کو تیز ہونا چاہیے پارٹی کے انٹرل آرڈٹنگ والے معاملات ہیں وہ بلکل ٹھیک ہونے چاہیے اپنے کوئی شک نہیں اور یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں تمام لوگ جو ہیں وہ فرشتے ہیں صحیح ظاہری بات ہے جو کچھ الیکٹیبلز ان کے پاس آئے ہیں دوہزار گیرہ اکتوبر تیس دوہزار گیرہ کے وہ جو ہسٹوری جلسہ تھا لاور میں منارے پاکستان میں میں بھی اس دن موجود تھا دیکھنے گیا کہ یہ ہو کہہ رہا ہے پاکستان میں تو میرا خال ہے کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جن کے جو ایسٹس ہیں وہ بھی انڈرسٹیگیٹ ہونی چیز معاف کیجئے گا ذاتی بات پروگرام میں مجھے کرنی نہیں چاہیے پی ٹی آئی نے آپ کا پرس بھی دینا ہے نا نہیں وہ تو لیدہ بات ہے یہ پاکستان کی ہر سیاسی تاریخ میں یہ چیزیں آئی ہیں ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے دوہزار چودہ کی مومنٹ تھی الیکشن ڈرگنگ کے اوپر اور دوہزار سولہ کی کل ان کو ایک آئیڈیال موقع مل گیا پلیک فارم تو لانچ دی نیو مومنٹ چلے کہ یہ مسئلہ تو نہیں تنویر صاحب کی سیاست چمکانے کی کوشش کی جاری ہے اصل میں پیچھے مسئلہ کوئی بھی نہیں ہوگا نہیں بات یہ ہے کہ کل انہوں نے تحفظ کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں تو جو سورن سنگھ جو جو جن کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا کی پی کے کی عمران خان کی اپنی پولیس نے کی پی کے کے لوگوں کو پکڑا ہے ان کے قتل کے الزام اس کا مطلب ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر کچھ مسائل ہیں سندھ کے اندر یہ جانا چاہ رہے ہیں ایک جمہوری پارٹی کو جانا چاہیے لیکن مجھے بتائیے کہ بیس سالوں میں پی ٹی آئی نے سندھ کی قتل کی ہے کتنی تنظیمینوں کی ہے کتنے یونٹ وہاں پہ بنائے ہیں آپ صرف شاہ محمود قریشی کے چند حلقوں میں جو مریدین ہیں ان کے اوپر کیا کہ حکومت پہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں ایک سیسی جماعت کو کیسے بہیو کرنا چاہیے سندھ کے اندر آپ اس کی طرف آئیے لیکن انہی کے ایک ایک امپورٹنٹ چیز ہے میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا یہ جو جماعت اسلامی کا لاہور میں کل جو دھرنا استعمال ہوا ہے دیکھیں میں وہ آپ سراج الحق صاحب کو پورا کرڈٹ دے انہوں نے جماعت اسلامی کو جسے ریوائٹلائز کر رہے ہیں لوگوں کو دوبارہ کٹھا کر رہے ہیں وہ تو ان کو پورا کرڈٹ جاتا ہے لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ریحام خان جیسی کانٹروورشل پرسنالیٹی کو ان کو معلوم ہے کہ پی ٹی اے کی سنسکریویٹیز کیا ہیں ان کو لاکے اپنے پلیٹ فارم پر بٹھانا مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آگیا مجھے آپ کے لئے کانٹروورشل ہے نون لیکل تو اس کو ہیرو سمجھتی ہے اگر یہی ریحام خان میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ریحام خان اگر پی اے ملن کے پلیٹ فارم پر آتی ہیں تو میں ایک بڑی قدرتی بات ہوگی لیکن جماعت اسلامیوں کے کوالیشن پارٹنر ہیں یا یہ ہے کہ وہ بھی کیونکہ کے پی کے ہیں سراج الحق صاحب بھی کے پی کے ہیں تو ایک وہ وہ والا نیٹ ہے بیچ میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس نے جماعت اسلامی کا امیج جو ہے وہ ہلکا ہوا ہے انہوں نے اپنے کوالیشن پارٹنر کے سرسٹوی وہ چیزیں ذہن میں نہیں رہتے ہیں چلی پی ٹی آئی کی نظر میں ہلکا ہو گیا پی اے ملن کی نظر میں باری ہو گیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے کیا یہ لاحے عمل جو دونوں جماعتوں نے دیا کرپشن کے خلاف یہ چل پائے گا نہیں چل پائے گا کیا ڈٹے رہیں گے یا نہیں ڈٹے رہیں گے لیکن جب بات کریں اسٹیفے کی اور وزیراعظم صاحب سے اسٹیفہ مانگ رہے ہیں کپتان ہی اس صورت میں کہ کرپشن ہو رہی ہے جب تک پروب نہیں ہوتا تب تک آپ ہٹ جائیے اسی طرح کا ایک اسٹیفہ کپتان سے بھی مانگا جا رہا ہے اور ان کی اپنی پارٹی میں سے مانگا جا رہا ہے ان کے اپنے پارٹی کے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ بہت شروع سے ان کے ساتھ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے خرد برد ہو رہی ہے اکاؤنٹس کے اندر کچھ بدنظمی دیکھی جا رہی ہے جب تک اس کا پروب نہیں ہوتا تب تک سیٹ سے ہٹ جائیں تو وہی بات ہوئی جو مانگا وہ دوسری طرف سے دلگی ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی کے اندر ایک دسکرنٹڈ ایلیمنٹ ہے ہر پارٹی میں دسکرنٹڈ ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو کہ اپنے پارٹی کے لیڈرشپ کی پالیسیز کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں ان کے اپنا نظریاتی جو ہے ڈیسنسز پیدا ہو جاتے ہیں اور تو یہ کیا شو کرتا ہے یہ شو کرتا ہے کہ پارٹی جو ہے is much more democratic کہ یہاں پہ پارٹی کے لیڈرشپ کوئی ایلیمنٹ کریں امران صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضائم کریں کیونکہ corruption ہے فلاں ہے ٹکٹ بیچے کے وغیرہ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کیا اس طرح کی جو democratic tradition ہے کیا پی ایم ایل این میں ہے کیا پاکستان پیپل پارٹی میں ہے کیا وہاں کے لوگ جرورت کر سکتے ہیں کہ وہ نوازشی صاحب کے خلاف یا زدادی کے ساتھ مطلب یہ ہوا کہ جمہوریت پاکستان میں بھی اتنی ہے کہ ایک disgruntled element opposition کا وہ بات کر پا رہا ہے اچھی بات ہے میں تو کہتا ہوں وہ کریں بے شک ان کو تو چاہیے ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنا اگر audit میں کوئی پرابلم ہے تو یہ امران خان صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے auditing جو ہیں وہ ٹھیک کریں وغیرہ معاملات لیکن میں ایک بات ہوں جو لوگ شوکت خانم کو target کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ وہ لوگ بادشاہت mindset والے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا غریب آدمی اس کو وی وی آئی پی treatment مل رہی ہے وہ تو ان کو پسندے نہیں ہیں وہ تو کہتا ہے غریب تو مارا جائے دیکھیں بات یہ ہے فارق بھائی بات مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بندے جنہوں نے کل ایک written statement جاری کیا ہے کہ امران خان کو مصطفی ہونا چاہیے یہ عام آدمی نہیں تھے یہ ماجے کامی نہیں تھے اس میں اکبر ایس بابر بلوچستان کے صدر رہے ہیں پی ٹی آئی کے سعید اللہ نیازی پنجاب کے ایک اہم عہدے دار رہے ہیں یہ میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے جو ان کے بنیادی کارکنوں میں شامل تھے آپ ذرا یہ تو سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو OLX پہ ڈال دیا گیا ہے جس کے بعد زیادہ پیسہ ہوگا اس کو پارٹی ٹکٹ ملے گا اسی عوضے ملیں گے اسی اختیارات ہوں گے یہ درست نہیں ہے کل ہم نے سٹیج کے اوپر کتنے غریب آدمی دیکھیں جائیں گے ارترین صاحب سے شروع ہو جائیں اور پوری لسٹ کو آپ دیکھنا شروع کریں دیکھیں یہ جو لوگ ایڈمیرل جعوید اقبال کوئی برا آدمی نہیں تھا اس کی گربانیوں میں کمینٹی میں ایک لمبی لسٹ بتا سکتا ہوں جو بیس سال کی سٹرگل میں ساتھ تھے آج کیوں ساتھ چھوڑ گئے یہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے جو غلطیاں ہیں ان کی تصلاح کرنی چاہیے جو وہ انظام لگا رہے ہیں آپ دیکھئے کہ بات یہ ہے میں تو عمران خان کی صدارت سے مصافی ہونے کے حق میں نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ اس گروپ کو کوئی استعمال بھی کر رہا ہو لیکن کیا یہ درست بات نہیں کہ اپنی صفوں کو ان کی اصلاح کی جائے اور لوگوں جو اترازات اٹھائے جا رہے ہیں کیا یہ سچی بات نہیں ہے کہ پارٹی الیکشنز کے اندر پیسہ استعمال ہوا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ کرپشن کی کاروائیاں جو ہے کئی ارکان کے خلاف جو ہے وہ اطلاعات آتی رہی ہیں اس لیے عمران خان کو بجائے اس کو پراپوگنڈا سمینے میں سیریس گھنے لے ستنویر صاحب یہ بھی تو سچ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پیسہ اہم کردار ادا کرتے اور پی ٹی آئی کو پیسہ بھی چاہیے پھر اس کا کیا کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے سیاست کے رنگ میں رنگیں جانا ہے تو پھر آپ تبدیلی کی بات چھوڑ دیں اگر آپ نے رساگیروں کو چوروں کو ڈاکووں کو قانون شکنوں کو ان کو ساتھ لے کے جا کے معاشرے میں اندر روڑ دا کرنا ہے تو پھر تو یہ نون لگ بہت بہتر کر رہی ہے جو آپ نے سیدالنیازی صاحب کو ذکر کیا ہم بھی قیدہ فاؤں کو ملے ہیں حفیظ و نیازی صاحب ان کے فیملی کے لوگ ہیں یہ بلکل صحیح ہے کہ وہ عمران خان سے ناراض ہیں یہ وہ نظریاتی لوگ ہیں جو فاؤنڈرز ہیں پی ٹی آئی کے لیکن میں صحیح یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے نظریاتی ڈیفرنسز ہیں آپ سمتے پارٹی ٹھیک نہیں چلائے جاری اور آپ منورٹی میں تو آپ پارٹی چھوڑنے آپ پارٹی کو سے نکل جائیں لیکن پی ٹی آئی کو ہے اپنے لیڈر کو نقصان تو نہ پنچائنا کیونکہ وہ پارٹی آئی ہے پاکستان کو چینج کرنے کے لیے میں نہیں کروں کہ یہ پارٹی اسمان سے اتری ہے یا خدا نہ کہتا ہے یہ کوئی ڈیوائن پارٹی ہے نہیں اس پارٹی کے لیے میرے آپ کے جیسے لوگ ہیں ہاں اس میں کچھ لوگ ایسے آسکتے ہیں جن کے پیسے کے ایلیمنٹ ہے اور پاکستان کے پولٹیکل کلچر میں پیسہ بھی ضرورت ہے اپنے جل سے بھی کرنے اپنے میوزک بھی چلانا ہے اپنے لوگوں کو لے کے بھی آنا ہے یہ ہوگا پاکستان کے سیاست میں اس لیے آپ کو ہر طرح کے بندے کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے ہر طرح کا قانون شکن جو ہے اگر اس کے پاس پیسہ ہے اس کو ٹکٹ بھی دینا چاہیے اس کو عدہ بھی دینا چاہیے وہ پالیسیاں بنائے پیڈیا لیکن پھر آپ بات کس طرح کر سکتے خلاف اس شخص کے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کرپشن ہیں ان کے ساتھ بلیک مینی والے لوگ ہیں جب آپ کے ساتھ خودے سے لوگ ہوں گے نہیں اب میں آپ کی بات مانتا ہوں کس طرح پاکستان تبدیل کریں گا دیکھیں میں آپ جب یہ پارٹی پاور میں آئے گی جب کبھی یہ پارٹی پاور میں آئے گی اور ان میں سے ایک بھی شخص جو ہے وہ کرپشن ملوظ ہوگا میں کہہ تو پوری پاکستانی قوم بر نکل آئے گی کہ جناب عمران خان یہ آپ کے حصول تھے یہ آپ کے پرنسپل تھے جس بندے کے پیسے کے ساتھ یہ پارٹی اقتدار میں آئے گی اس بندے کی مرضی چلے گی یا جہنگیر تریم کو نظرانداز کیا جا سکے گا علیم خان کو نظرانداز کیا جا سکے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ شوکت خانم کا میں ڈونر ہوں طبیل عرصے سے میری پوری فیملی ہم لوگ وہاں پہ ڈونیشن دیتے ہیں میری اس سے امدردی ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے ہاتھ صاف ہیں تو کوئی بندہ اتراز کرتا ہے اسے کہیں جناب یہ ایک آنٹس دیکھئے آپ اس کو ویلکم کیتے ہیں آپ اس بات سے گھبرا رہے ہیں وہ تو ہم بھی کہتے ہیں انہوں نے بھی دستفعہ کہا کہ جائیں جا کے اب سم سے پہلے شوکت خانم کے گاؤنس دیکھیں لیکن غریب لوگوں کا جو ٹریٹمنٹ ہے خدارہ اس کو تو سبوٹائج نہ کریں چلی آپ یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کیا کہتے ہیں ہزارہ اس کی بات بھی کر لیتے ہیں جلسوں کے اندر تمام چیزیں ہوتی ہیں اور وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کی جلسے میں بھی نظر آئی جوشو خروش بھی نظر آیا اور ساتھی جوشک کتابت بھی نظر آیا یہ کراچی کے اندر جلسہ ہوا سرزمین پارٹی کا ایک مہینے ایک دن کی پارٹی نے ایک اچھا جلسہ دکھایا فاروق صاحب کیا ہو نظرہ کراچی میں میں کہتا ہوں مبارک بات پیش کرنی چاہیے مصطفیٰ کمال کو مصطفیٰ کمال آپ نے کمال کر دیا یہ تیس سن سے آپ کی پارٹی لانچ ہوئی ہے اور پاکستان آپ کو آئے میں خرد دو دھائی مینے ہوئے ہیں اس میں آپ نے اتنے لوگوں اور دیکھیں اتنے لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ اپنا اٹریکٹ کیا ہے خود بخود وہ آپ کی پارٹی کے جوائن کیا ہے اور لوگ پارٹی جوائن کر رہے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کل وہ امران خان ٹائپ جس طرح اٹنڈنس تھی اس طرح کی اٹنڈنس تھی اٹنڈنس تھی لیکن پھر بھی کراچی کی لوگ جو ہیں ان میں اتنا کونفرنس آ گیا ہے وہ ان کا خوف کا ایلمنٹ اتنا ختم ہو گیا ہے کہ وہ باہر نکل کے آئے ہیں اور ڈیوٹی یہ تھی وہاں پہ ایک پارٹی کا پتن کے جھنڈا تو شاید پارٹی کا پہ بنا نہیں ہے لیکن پاکستان کا جھنڈا اتنی اتعداد میں کراچی میں مجھے نہیں یاد ہے ماضی میں میں نے دیکھا ہو اور میں یہ ثمت ہوں کہ کل پاکستان کے دشمن جس میں الطاف حسین ہے جس میں رو ہے جس میں ایم آئی سکس ہے جو کراچی میں سارا کھیل کھیل رہتے ہیں ان کو شکست ہو گئی ہے اچھا بڑی اچھی بات انہوں نے کل کہی کہ صرف اور صرف اہوانوں میں جمہوریت ہو تو جمہوریت کا کیا فائدہ وہ جو بلدیاتی نظام آپ کہہ رہے ہیں بلدیاتی نظام کے الیکشنز بھی ہوئے اس کے باوجود بلدیاتی نظام تک وہ اختیارات نہیں پہنچ پہ اصل میں یہ بات ایک ایسا بندہ کہہ رہا ہے جس کی اپنی جمہوریت کے اوپر وہ کہاں سے آیا کون لے کے آیا کس طرح سے آیا یہ تھوڑی سی جی بات لگتی ہے دیکھئے میں نے کل سارا دن ان کا جلسہ منیٹر کیا ٹوٹل تھوڑی سی کرسیاں جو لگی تھی وہ شام تک پوری نہیں ہو سکی پانچ بجے جلسہ شروع ہونا تھا اور پانچ آٹھ بجے تک انہوں نے وہاں پہ کوئی ایکٹیوٹی سٹیج پہ ہمیں نظر نہیں آئی دو کروڑ کے شہر میں اگر آپ بیس ہزار لوگ بھی جمع نہیں کر سکے تو پھر یہ جو بیس کروڑ روپیہ جلسے پہ لگا ہے اس کا حساب مانگنا جائز بات ہے لوگ تو سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں کہ جلسے کے فلاپ ہونے کی وجہ سے مصطفیٰ کمال کو سزا دینی چاہیے اور اچھی سزا یہ ہے کہ ان کو تین دن ایک کمرے میں بند کر دینا چاہیے اور طاف سین صاحب کی تقریریں سنانی چاہیے تاکہ ان کو بھی ذرا منٹل ٹورچر ہو اس میں یہ ہو بات یہ کل مزارے قائد بند رکھا گیا کل یہاں پہ جو جو صورتحال رہی دیکھئے جس طرح موبالغہ امیز طریقے سے مصطفیٰ کمال کو ماں کا قائد بہنوں کا قائد پاکستان کا قائد پورٹریٹ گھر کے قائد خالی کرسیوں کو دیکھ رہے تھے خالی کرسیاں جو ہے قائد کے فالورز جو تھے ان کی راتہ کری تھی انہوں نے کہا کہ جو بھی آئے گا یہ انہوں جمہوریت تحلیز پہ آنی چاہیے عوامی مسائل حال ہونی چاہیے بلدیاتی الیکشن بھائی سپورٹ کرو جنہوں نے بلدیاتی الیکشن جیتا ہے کراچی کے اندر ان کو اختیارات ملنے چاہیے وہ تو آپ تو مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات لیکن جس تناظر میں وہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ جو لوگ ڈال رہے ہیں ہمارے سامنے ہیں جو لوگ ان کو کام نہیں کرنے دے رہے جس طریقے سے دیکھئے اگر تو مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کے لوگوں سے مخلص ہیں ان کو پارٹی کو منظم کرنا چاہیے ایک ایسی پارٹی جس نے منشوری نے ابھی تک بنایا جس نے ابھی تک اپنے پارٹی یونٹ کا ایبرنگ کیے یہ اتنے ہزار لوگ کون لے کے آگئے اچھا یہ بات ہے کہ ایک مہینہ ایک دن ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ پہلا جلس ہے اس میں کم از کم منشور تو سامنے آ جائے دیکھیں میری بات سنے نیس صاحب جو ہے نا یہ شاید یہ بات بھول دیں پھر وہ بات ریپیٹ کرنے بار بار کرنی پڑے گی کہ جو کراچی کے حالات ہیں اس میں میں کہتا ہوں یہ ترک ہسٹورک مائلسٹون ہے جو کراچی میں ہوئے کل کہ کراچی کو بچانے کے لیے لوگ بعد نکل آئے ہیں خواتین نکلی ہیں مرد ہوتے دو کروڑ میں بیس ہزار نہیں ہوئے تنبیر صاحب میں کہتا ہوں کہ دو سو آدمی بھی سروں آتے ہیں صرف دو سو تو میں کہتا تھا کامیابی جو ہے ان کو مل گئی ہے سر آتا تو ہے لائے گئے ہے میں کہتا ہوں لائے بھی گئے تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے آگے سنیں دیکھیں جی انہوں نے کوئی لسانیت کی بات نہیں کی ہے انہوں نے کوئی اپنا ایتھرک پولٹکس کی بات نہیں کی ہے انہوں نے پاکستان کی بات کی ہے میری نظر میں تو مصطفیٰ کمال میں تو بہت اچھا مستقبل کو دیکھ رہا ہوں میں تو دیکھ رہا ہوں پاکستان کو اور خاص کر سندھ کو کراچی کو ایک نیا لیڈر ملا ہے اور یہ بھی تو صرف تیس تین ہوئے آگے دیکھیں ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ آتے ہیں ان کے پاس جوکتر جوک وہ کیا ہوتا ہے اپنا گروہ کے گروہ آکے ان کو ملکہ لیں گروپ کے کروپ آکے ان کو لوگ جوائن کریں گے اور یہ پھر میں دعا کر رہا ہوں پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں کراچی کے حالات کے لیے بھی بہت بہتر اس سنس میں ہے کہ کراچی ایک ہی جماعت کے انڈر تھا اگر ورسٹیلٹی آتی ہے ڈائیورسٹی آتی ہے کہیں کسی شہر میں تو کیا مسئلہ ہے اور ابھی کہ ایک لفت ایک لفت ایک پرتبہ ان کے خطاب میں میں نے کہا ان کے مہاجر کا لفت ایک تفاہ استعمال ہوا تھا وہ تو پوری پاکستانی قوم کو اپیل کر رہے ہیں وہ تو اتنی گروپ کو تو اپیل کر رہی ہیں قوم کو اپیل کرنے دھرنے والے بھی آئے تھے اور دھرنے میں کہا یہ جارہے کہ وزیراعظم صاحب اب یہ چیز میں سامنے آئی خرشید شاہ صاحب کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ استیفہ دینے والے تھے لیکن اپوزیشن کے منا کرنے پر ان کو ایک پاور ملی اور ان کو ایک سپورٹ ملی جس کی وجہ سے استیفہ نہیں دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب استیفہ مانگ رہے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی دوبارہ سپورٹ کرے گی یہ بات میرے لیے حیرانگی کا باعث ہے کہ نواز شریف صاحب جو قوم سے خطاب کرنے جا رہے تھے بنیادی طور پر اپنا استیفہ ناؤس کرنے والے تھے یہ خرشید شاہ صاحب کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ دھرنے کے دباؤں سے اگر آپ حکومت چھوڑیں گے تو یہ اچھا پیغام نہیں جائے گا آپ یہ کیجئے کہ آپ منصفانہ تحقیقات کروائیے اپنے آپ کو کلیر کروائیں اس کے بعد عوام کی عدالت میں جائیں یہ زیادہ بہتر ہے دیکھئے یہ تاثر تو ہے کہ پیپلز پارٹی سسٹم کو بچانے کے نام پر نولی کو سپورٹ کرتی ہے ہم نے دیکھا دھرنوں کے موقع پہ بھی پارلیمنٹ نے نواز شریف کا ساتھ دیا پیپلز پارٹی نے بھرپور ساتھ دیا اب ایک طرف پیپلز پارٹی تنقید کر رہی ہے دوسری طرف ساتھ دے رہی ہے اور جب پیپلز پارٹی پہ مشکل وقت آتا تھا تو نواز شریف کی پارٹی نے دوستانہ فرینڈلی اپوزیشن کا ساتھ دیا تھا میرے یہ خیال ہے کہ اصولوں کے اوپر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو ڈیموکریسی کو بچایا جا رہا ہے کسی دیکھیں نواز شریف غلطی کرے اسے ضرور پکڑنا چاہیے اس کو سزا ملنی چاہیے اس کو پارلیمنٹ کو اتارنا چاہیے کسی تیسرے بند کو فائدہ اٹھانے کا موقع کیوں دینا چاہیے لیکن پھر یہاں سوالی پیدا ہوتا ہے کہ اصول زیادہ ضروری ہے جماعتوں کے لیے یا میسا کے جمہوریت زیادہ ضروری ہے آپ اس کو میسا کے جمہوریت کہتے ہیں میں نے تو پہلے بھی پیچھلے آفتے آپ اسی پروگرام پر کیا کہا تھا وہ ہے چارٹر دیموکریسی نہیں وہ ہے چارٹر آف ڈیکوائٹی چارٹر آف ڈیکوائٹی میں دوبارہ یہ لفظ بار بار بولو تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ جائیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ تو بات بڑی کلیر ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اسپیشلی آسل زیادہی صاحب گروپ جو ہے انہوں نے بھرپور جو ہے ان کو سپورٹ کیا جوائنٹ سیشن میں آکے جس طرح انہوں نے نوازشیل صاحب کو سپورٹ کیا تاکہ معاملہ جو ہے وہ ان کی طرف جائے اور ان لوگوں کو یہ جو دھرنے والے باہر لوگ بیٹھے ہوتے ان کو ایک لوگ مورل پوزیشن پر لیا جائے لیکن ایسا نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ تھے ان کی لوگ مورل پوزیشن ہے ایک تو یہ دوسرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا صرف آسل زرداری صاحب نے جنہوں نے ان کو بچایا تھا نوازشیل صاحب کو دھرنوں کے دوران میں سمجھتا ہوں پاکستان فوج کے ایک بڑا روح تھا ان کو بچانے کے لیے عوامی طریق اور پی ٹی آئی کے ورکل پرائمیچر ہاؤس کے گیٹ پہ پہنچے تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر گرین لانڈ میں پہنچ چکے تھے اگر یہ پاکستان آرمی کے جو وہاں پہ افسر جوان تھے جو آرٹیکل ٹو فورٹی فائب کے تیعت آئے تھے وہاں پہ اگر وہ اپنا رول ادار نہ کرتے اور یہ لوگ اندر انگر چلے جاتے پرائمیچر ہاؤس کے پارلیمنٹ سن لیں میری بانگ تو آج شاید پاکستان میں حالات کچھ اور ہوتے ہیں میں سمتا ہوں پاکستان آدمی نے اس وقت ٹھیک ہے انہوں نے جمہوری پروٹیسٹ کو روکا نہیں وہ ان کا سب کا رائح تھا جمہوری پروٹیسٹ پوچھلی مجھے پھر بتا دے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں آپ کی بار آپ امپائر نہیں ملا سکیں گے وہ درست کہہ رہے ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں یہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرمز آف ریفرنسز جو ہیں اس کو پیپلز پارٹی اتنا اچھا لے گی اتنا ٹائم مل جائے گا کہ یہ تحقیقات کو دو ہزار اٹھارہ تک لے جائیں گے یہ آپ سے ملی بھکت کے ساتھ اس کو ساتھ ساتھ اٹھ کرنی کو شکریہ نہیں نہیں یہ پیپلز پارٹی وہ بارگین کر رہے ہیں اس کو پر ٹیو آرز کو پر یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پھر ملی بھکت سے چلیہ بارگین کر کے اپوزیشن جس طرح کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے ٹیو آرز بنایا جائے تو پھر ہم اس کمیشن کو مانیں گے اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو یہ کمیشن صحیح لیکن ادروائز اس کمیشن کے اوپر بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اگر وزیراعظم واقعی میں اسطیفہ دینے لگے تھے اور پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا یہ کہا کہ اسطیفہ نہ دیں تو پھر کیا اپوزیشن سامنے سامنے سے کی جاری ہے پیپلز پارٹی کے سوال تو یہ پیتا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بات کریں گے بریک کے بعد بات کریں گے ارکان سینٹ کے احساسوں کے بارے میں کچھ آپ کو بتایا تھا کچھ دن پہلے اب بھی آپ کو ایک کبر دیں گے ایک بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا سینٹرز کے احساسوں کے حوالے سے ناظرین سینٹرز کے احساسے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ دیفنیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پارلیمنٹیرینز کے احساسے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن احساسوں کو دیکھ کے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ کمی ہے کسی اس کی کمی ہے گاڑیوں کی کمی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سینٹ میں پارلیمنٹ میں بڑی بڑی لمبی لمبی گاڑیوں میں آنے والے لوگ کی احساسوں میں یہ ڈیکلیئر ہی نہ ہو کہ گاڑیاں ہیں کیا ان کے پاس گاڑیاں ہیں یا نہیں ہیں کیا ہمارے سینٹرز اتنے ہی بیچارے ہیں کہ بیچاروں کے پاس ٹرائبل کرنے کے لیے کوئی وہیکل نہیں کوئی موٹر بائک نہیں کوئی گاڑی نہیں یہ چیزیں دیکھ کر لگتا ہے جسے احساسوں میں کچھ گربر ہے تنویر صاحب سچے احساسے جھوٹے احساسے کام احساسے کیا ہے دیکھیں یہ احساسوں کے ڈاکومنٹس تو بہت زیادہ تھے سو سے زیادہ تھے اور ان ڈاکومنٹس کو جس سے اس طرح سٹڈی کیا جا رہا ہے نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں جو میں نے خود ان ڈاکومنٹس کو دیکھا ہے پڑا ہے اور میں نے کل کا پورا دن لگایا ہے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ بہت سے سینیٹرز کو پتہ ہی نہیں کہ یہ فارم فل کیسے کرنے ہیں وہ انفرمیشن کس طرح سے دینی ہے ان کو تربیت کی ضرورت ہے بہت سی انفرمیشن ہے جو وہ چھپاتے ہیں دیتے ہی نہیں ہیں مشاہد اس احساسوں میں آرٹیکلز میں بڑا اچھا لکھا انہوں نے کہا میرے پاس ایک سیل فون ہے میرے پاس آئی پیڈ ہے میرے پاس سوفا ہے میرے پاس یہ فرنیچر ہے میرے پاس دوسری چیزیں دینی جماعتوں کے جتنے رہنمائے ایک آدھ کو چھوڑ کے کسی نے آرٹیکل کے زمن میں اپنے نے گاڑیوں کا ذکر کیا نہ دوسرا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں اس پہ سٹڈی ہونی چاہیے کہ کس بریکٹ کے لوگ سینیٹ کے اندر کس کی نمائندگی کر رہے ہیں گزریب آدمی بھی اس میں ہے یہ انفرمیشن درست ہے یا غلط ہے یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ یہ جو پانچ پانچ مرتبہ سینیٹر مضرب ہوئے ہیں پچھلے الیکشن سے پہلے ان کے احساسے کہاں تھے آج کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ عام طور پر جو معلومات ان سے مانگی جاتی ہیں یہ معلومات کلیریٹی کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں ہیں راہیلا مکسی کہہ رہی ہے کہ میرے پاس چالیس تولے سونا ہے اکبال زفر جھگڑا کہہ رہے ہیں میرے پاس کار ہی نہیں ہے جو کہ عقل اس کو نہیں مانتی ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس لائف سٹاک ہے اب لائف سٹاک کتنا آئے کس شکل میں ہے کب سے ہے یہ چیز نہیں میرا یہ خیال ہے کہ سینیٹر پاکستان کے اہم شخصیات ہیں ان کے احساسوں کی تحقیقات ہونی چاہیے ان کی تربیت ہونی چاہیے اس کے اوپر ایک سٹیڈی کنڈکٹ ہونی چاہیے کہ یہ احساسے جو ہیں اس طرح سے یعنی جب پانی سر سے گزر جائے اس کے بعد تو چھوڑ مچاتے ہیں پہلے ہی کیوں نہ دکھا جائے کہ جناب یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں پہلے فارم پل کرنا سکھا دیں جیسے آپ نے کہا چاہیے تو پھر بھی سینیٹرز ہیں ہمارے تو سٹنگ پرائم میریسٹر کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی فاروق صاحب ان کے پاس کیسے ہو دیکھیں وہ تو جب پرائم میریسٹر صاحب یہ بات کریں گے تو پھر ایک اور پرنڈورنز باک کھول جائے گا تنویسٹر صاحب میں کہتا ہوں دنیا میں نہیں رہا ہے کسی اور دنیا میں ہیں تنویسٹ صاحب کے معصومانہ دیکھیں آپ رمارک دیکھیں کہ جی دیکھیں یہ سینیٹرز ہیں شاید ان کو فارم فل کرنا جو ہے وہ بھی نہیں آتا کہ ایسٹس کے کس خانے میں کیا لکھنا ہے تنویس صاحب اتنی صاحب کی یار فرگوٹ سیکھ آپ کا مطلب ہے آرٹیکلز والا خانہ یعنی آدھے سے زیادہ لوگوں نے خالی چھوڑا ہوگا اور تنویس صاحب یا پھر وہ ہاری بات اب باری ڈیزائن میں نے چھوڑا ہوگا کہ انکمپلیٹ چھوڑ دو اب گھریوں کی آپ بات کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہونا ایکشلی کیا چاہیے دو دن کا کام ہے الیکشن کمیشنل پاکستان اور ایف بی آر کے چند افیشل بار کھڑے ہو جائیں پارلیمنٹ کی گیٹ پہ جب یہ سیشن ہوتے ہیں سینٹ کے اور نیشنل سیملی کے اور جو جو پڈیرو لیکسز اور بڑی بڑی گھریوں میں جب یہ آتے ہیں گھریوں کا نمبر نوٹ کریں اور دیکھیں یہ کون آدمی ہے اور یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اس کو کپیر کریں ڈیکلیریشن ایسٹ کے ساتھ دو دن کا کام ہے مجھے دے دیں میں دو دن میں کر دوں گا اس کے بعد جراب سنیں اس کے بعد انکواری لانچ کریں بہت بڑی تعداد میں میں سینٹر کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کاریں نہیں ہیں کامل لی آگا کے پاس نہیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ رکشہ پہ آرہے ہیں ٹاؤنگے پہ آرہے ہیں اپنے پارلیمنٹ میں نہیں لیکن ایک کوئی طریقہ تو ہے کہ بیوی کے نام پہ لگا دیجئے بچوں کے نام پہ لگا دیجئے اب آپ اس طرف آئیں جو میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ جناب آپ چیک کریں ان کے جو ککس ہیں ان کے جو گھر میں خادم ہیں ان کے جو سرونٹس ہیں یا ان کے فیملی میمبر آپ دیکھیں گے یہ تمام گاڑیوں کے نام پہ نکلیں گی جو شو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے نام پہ ایکسپیڈسیو گاڑیوں شو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں کہا تو پھر یہی ایک طریقہ ہے ان کو پکڑنے کا کہ آپ فیزیکلی کھڑے ہو جائیں ہرے کا نام نمبر نوٹ کریں اور آپ کمپیر کریں پتہ لگ جائے گا اس کے بعد ان کو بلا لیں کہ جناب آپ نے آکے آپ اس گھڑی میں یہ ہے آپ کے نوکر کے نام پہ یہ آپ کے چچا کے نام پہ یہ کیا آپ فراؤڈ کیا کریں یہ بینامی ٹرانزیکشنز کب ختم ہوگی تکیہ بات یہ ہے کہ جو ہمارے سینیٹرز ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہے طرز زندگی کس میار کا ہے اور جی اپنے ایسٹر کی بریٹیلز دے رہے ہیں اندر کتنا فاصلہ ہے اس کو انویسٹیگیٹ ضرور ہونا چاہیے اس پر میڈیا کی ذمہ داری بھی بنتی ہے اس پر حکومت کی بھی اور سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری سیاسی جماعتوں کی بنتی ہے جو کہ اگر ان کے ارکانے پارلیمنٹ کی ڈگریان جائلی ہوں تو یہ انکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ذرائع عمدن ٹھیک نہ ہو تو یہ انکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہوں تو یہ ان کو لاؤنس دیتے ہیں صرف اس وقت میں کہ جلسے کے لیے کسی آدمی نے بیس کروڑ تیس کروڑ دے دیا تو اس کے گناہ مافو جاتے ہیں تو سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ نیٹین کلین ہوں آرٹیکل سکسی ٹو سکسی ٹری پہ پورے اترتے ہوں اور پتہ ہو کہ یہ کہاں سے کماتے ہیں کتنا کماتے ہیں اور کیا سیاست کا اور کاروبار کا آپ دیکھیں اچھا 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 کوئی مجھے ایک بات بتا دیجئے گا یہ تو گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے ان کے پاس تو فرنیچر بھی بیٹھنے کو نہیں ہے آرٹیکل اس کے اندر فرنیچر ہی کوئی نہیں میں تو حرار ہوں اس ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کئی ان کے پاس انہوں نے فرنیچر چلے وہ مان لیتے ہیں تنویر صاحب کے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ فرنیچر کا کولم ہے تو وہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا لیکن جب آپ ان کے انٹریوز دیکھیں جو کئی لوگوں کے گھروں میں جا کے انٹریوز ہوتے پارلیمنٹی دیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو فرنیچر میڈ ان پاکستان ہے ہی نہیں یہ تو لگتا ہے سویدھلینڈ سے انپورٹ دیا گیا چلیے مجھے جانے دوسرے ٹاپک کی طرف اور دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں ناظرین ویسے تو مودی صاحب جو ہیں مجسمہ جمہوریت بننا چاہتے ہیں لیکن وہ مجسمہ ظلم ضرور بن رہے ہیں لیکن ابھی دوسرے مجسمے کی بات کرتے ہیں ان کا مومی مجسمہ جو شاید اتنا خطرناک نہ ہو جتنے وہ خود ہیں وہ میڈم ٹساؤڈز میں رکھا جا رہا ہے اور رکھا جا چکا ہے 28 سپریل کو کھلے گا تمام لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ بھی ایک وزیر آزم ہے جن کو ویزا نہیں دیا جاتا تھا جن کو دہشتگرد کلیر کیا جاتا تھا اور آج میڈم ٹساؤڈز کے اندر ان کا مومی مجسمہ دیکھیں یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ چار مہینے میں ان کا مومی مجسمہ جو ہے ویکس کا یہ اس بڑی مچھول جو گیلری ہے وہاں پہ میوزم میں تیار ہوا ڈیر لاکھ ڈالر سے لیکن میں سمتا ہوں ان کا مجسمہ صحیح جگہ جا رہا ہے دیکھیں میڈم ٹساؤو میں یہ جو گیلری ہے یہاں پہ دنیا کے بڑے سیاستدان فلم ایکٹرز آٹسٹس سپورٹس سپورٹسمن اور پھر جو بڑے دنیا میں ماضی میں قاتل رہے ہیں ان کے مجسمے بھی ہیں تو میں سمتا ہوں موڑی صاحب ڈیزرف کرتے ہیں کہ ان کو جو قاتلوں والا کورنر ہے نا وہاں پہ ان کا مجسمہ رکھا جائے کیونکہ گجرات کے مسلمانوں کے قاتل یہ ہیں کشمیریوں کے قاتل یہ ہیں اور انڈیا کے اندر جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے اور باقی اقلیتیں ان کے بھی قاتل یہ ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن میں یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو صرف بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں جن کا مجسمہ اس گیلری میں رکھا گیا اس میوزیوم میں اور میں سمتا ہوں وہ ڈیزرف کرتی ہیں کیونکہ وہ پاکستان کی گریٹ لیڈر تھی اور آج بھی ہم ان کو مانتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ نرسل منڈیلا کا بھی مجسمہ ہے وہاں پہ اور بھی جو بڑے دنیا میں سیاست دانا ہے میں ایک چیز بتانا آپ کو بھول گیا کہ جو قاتلوں والا جو اپنا کورنر ہے اس میں ہٹلر کا مجسمہ بھی رکھا گیا ہے تو میرا خواہل ہے موڈی صاحب کا مجسمہ وہ بھی ہٹلر کے برابر میں رکھا جائے گا اور بڑے ڈیزرف کرتے ہیں وہ تنویر صاحب ایک جگہ یہ ممالک ویزا نہیں دیتے تھے ان کو موڈی صاحب کو دوسری جگہ پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجسمہ رکھیں گے لوگ دیکھیں جمہوریت کتنی ہے جمہوری ملک ہے دیکھیں مجھے موڈی کے مجسمہ بننے کے اوپر تشویش ظاہر کرنے کی بجائے اپنے گھر کو دیکھنا ہے ہمارے لیڈروں کے مجسمے کیوں نہیں وہاں بنتے ہیں کیوں نہیں ان کا دیکھے جاتے ہیں دیکھیں موڈی اگر غلط آدمی ہے اگر قاتل ہے اگر اس نے مسائل حال نہیں کیے تو اس کے باوجود ان کی سفارتکاری اتنی اچھی ہے انہوں نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول پر مارکٹ کیا ہے کہ ان کا مجسمہ وہاں پر ڈاکو کے طور پر نہیں رکھا جا رہا اس کو وہ ایک اور تناظر کے اندر دیکھ رہے ہیں اب ہمارے ہاں اگر سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو کیا ہمارے فوران آفیس میں کمی ہے سفارتکاری میں کمی ہے ہم انٹرنیشنل لی عالمی برادری کے ساتھ اپنے آپ کو کیوں کنیکٹ نہیں کر پا رہے کیا پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیڈر جو ہیں ایک لیڈر کا مجسمہ تھا ہم اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے جو بینظیر بھٹو کے ساتھ ہم جس کو فغر سے کہتے ہیں کہ مجسمہ رکھا ہے کیا اس کو ہم نے سکورٹی رسکرار نہیں دیا کیا اس کے اوپر ہم نے الزامات نہیں لگائے خلاف گھڑیا کمپین کون کس طرح چلاتا رہا ہمارے سامنے نہیں ہے آج بھی پاکستان میں اچھے لوگ مجود ہیں اب دستار ایدی کا مجسمہ بننا چاہیے بہت سے میں تو کئی سیاسی لیڈروں کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں گا لیکن بات یہ ہے کہ یہ کون مارکیٹ کرے گا اگر دھرنے ہوتے رہیں گے تو اسی میں الجے رہیں گے تنریس صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اور دو لیڈر کا مجسمہ بننا چاہیے آصف علی زرداری صاحب کا اور نوازشیر صاحب کا بھی اب آپ کہیں گے کیوں ان کو تصاہو گیلوری میں ایک نیا کورزر کھولنا چاہیے جمہوریت بچانے کی وجہ سے جمہوریت بچانے والے نہیں وہ کون سے ایسے حکمران تھے دنیا میں جنہوں نے اپنے غریب عوام جو مال و دولت تھی لے کے وہ باہر چلے گے میں کہتا ہوں اس کٹیگری کے لوگ وہ بھی آنے چاہیے وہاں پر ٹھیک ہے مال و دولت کی بات کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے پر بڑا مال و دولت لگا لیکن لوڈ شیڈنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی آپ کو یاد ہوگا دوہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا لوڈ شیڈنگ چھ مہینے میں ختم کر دی جائے گی پھر ایک جگہ سال کا کہا ایک جگہ ڈیڑھ سال کا کہا انتظار کرتے رہ گئے ڈیڑھ سال جمع دو ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں ہو سکا ڈیڑھ سال ضرب دو لیکن اب بھی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو رہے لوڈ شیڈنگ بڑھنے کے امکانات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئے تنویر صاحب کدھر گئے وہ دعوے کہاں کب نام تبدیل ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات تو ماننی چاہیے کہ اس حکومت نے آکر انرجی سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ تو کی نئے پروجیکٹ شروع ہوئے ان کا افتتاہ بھی ہوا اعلانات بھی آئے لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جس جس طرح گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے اس طرح یہ لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے بعض جنگوں پہ دس بارہ گھنڈوں گی ہو گئی دیہاتوں میں تو بہت ہی برا حال ہے اور سب سے تکلیف دے پہلو ہے کہ غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہیں پہ ڈیویلمنٹ کے نام پہ دو دو دن بجلی بند رکھی جا رہی ہے کوئی نہیں بتایا جا رہا دیکھئے ٹرپنگ بھی ہو رہی ہے سامان بھی جل رہا ہے مجودہ حکومت اگر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ کر سکی تو یہ عمران خان جو احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں جو سراج الحق چلا رہے ہیں جو اپوزیشن جباتے چلا رہے ہیں اس سے زیادہ نقصان یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نواز شیف کو پہنچائے گا اس وقت حالت یہ ہے کہ چھٹی کے دن بھی اگر چھٹی کے دن تو پورے پاکستان کے دفاتر باندھ ہوتے ہیں اور پورے ایسی باندھ ہوتے ہیں پھر کیوں اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کا ہم نے توار کے دن دیکھی ہے آپ امپورٹنٹ چیز بھول رہے ہیں کہ چلے مانتے ہیں جنوی فبری سرگیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہیں یہ اب گیس کی لوڈ شیڈنگ گرمیوں میں کیوں ہو رہی ہے جناب آپ مجھے بتائیں کہ وہ اتنے بینڈ باجر سر جو کہا تھا کہ جی قطر سے دو شپ روز آئیں گے ایل این جی ٹرمیل بن رہے تھا کہنے کو تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ تین ماہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے گی کہنے کو تو یہ بھی کہا گیا تھا نیلم جیلم بن جائے گا نندی پور بن جائے گا نیلم جیلم اور تربیلہ کا جو فورٹ اکسٹینشنی مالا پروجیکٹ ہے وہ بڑے اچھے ہائیڈرو پروجیکٹ ہیں سر بات یہ ہے ہو سکتا ہے نیلم جیلم تو اگلے سال جیوم کے بعد اس کی لانچنگ ہو گی اور وہ نندی پور کدھر گیا اور نندی پور وہ تو ایک اور ہی ماملے کے لئے اس کی انکوری رپورٹس کدھر گئی کتنے لوگ پکڑے گئے کیا ہوا تو آپ وہ پاتھیں نہ کریں میرا خیال ہے کہ ڈومیسٹک کنزیومر چکے مجودہ حکومت کی پرائیٹی نہیں ہے انڈسٹریل کنزیومر پہلے بھی رشوت رشوت دے کے زرداری دور میں بھی کنیکشن جب 22 گھنٹے لوڈ شیڈگ ہو رہی تھی اس وقت بھی لاہور کے ٹیکسٹائل سیکٹر کو ان انٹرپٹڈ پاور سپلائی جاری تھی اب بھی کوئی اس طرح کا چکر ہے کہ یہ اپنے جو کمرشل سارفین ہے انڈسٹریل سارفین ہے ان کی ضروریت پوری کر رہے ہیں جان بوجھ کے یہ ایک اطلاع میرے پاس ہے جان بوجھ کے لوڈ شیڈنگ کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ ذرا 2018-2017 کے قریب آکے ایک دم سے وام کو ریلیف لیے جائے آپ نے وہ گوڈ مین بریگیڈیت تارک سادوزائی جو چیرمن نیپرا ہے ان کا آپ نے بیانی پر تھا ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا آسف تین ہفتے پہلو نے کہا کہ یہ بائی ڈیزائن جو پاور پلانٹس ہیں جو کہ مہنگی بجھلی پروڈیوز کرتے ہیں ان کو یہ زیادہ فنڈ کر رہے ہیں ان کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو تاکہ اس لیے کیونکہ آپس میں ملی بھگت ہیں جو ایکچولی ایکنومیکل بجھلی پیدا کرنے والے لوگ ہیں پاور پلانٹس ہیں ان کو یہ امران خان صاحب کو مشرع دینا چاہیے کہ اس حکومت کو گرنے نہ دیا جائے تاکہ یہ خود ہی ایکسپوز ہو جائے اگر یہ دوزار ٹھانہ تاکہ نہیں کر سکتی اگر آپ نے اس حکومت کو گرا دیا انہوں نے کہا ہم تو دوزار ٹھانہ تاکہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے والے تھے ہم نے لوڈ شیڈنگ کی ختم ہوگی لیکن عوام کا صبر تو ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور صبر اس لیے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ کو ختم ہونے کا انتظار کرتے کرتے اب تین سال گزر گئے تقریبا دو سال رہ گئے دو سال میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو پائے گی پھر اسی طریقے سے تمام پروجیکٹس کی قیمت نہیں بڑھتی چلی جائیں گی بجلی نہیں بڑھے گی نظرین ایک اور ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کی یوت میں ایک نیا جذبہ نیا ولولہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک عجیب سا ٹیلنٹ دیکھ رہے ہیں کہ نئی نئی چیزیں سوچتے ہیں اسی طریقے سے پشاور کے شہر میں نان سینس کے نام سے نان سینس نہیں نان سینس کے نام سے ایک نان کا ریسٹرنٹ کھولا گیا ایک خاتون کی جانب سے پشاور جیسے شہر میں ویسے تو سوچنا مشکل ہے کہ ایک خاتون اس طرح کا بزنس کریں لیکن فاروق صاحب یوت جو ہے بڑی ٹیلنٹڈ ہو چلی جاری ہے نئے نئے آئیڈیاز دیکھیں میں تو واقعی اپنے پاکستانی یوت کا میں تو بہت قائل ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جو وہ اپنی کریٹیویٹی اپنا وہ جو ایک نئے آئیڈیا اور ان چیزوں کے امپلیمنٹ کرے جو ان کا نظر آ رہا ہے میں تو بہت مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں جب یہ یوتیوپر آئیں گے اور اوورال پاکستان کی باندار سنبالیں گے تو پاکستان اچھی ڈریکشن میں جائے گا یہ عالمگیر جو تھا کراچی میں یہ کیا تھا ینگ لڑکا تھا فکس اٹ اس کا کیمپئر آئیڈیا دیکھیں اس کا اب آپ نے کہا یہ نان سینس جو ایک خاتون نے پشاور میں اپنا یہ نان مختلف نان کی ورائیٹیز اور چائے اس طرح کا ایک کیفے کھولا ہے اسلام آباد میں نسٹ اور یہ لاہور سکول آف ایکنومکس کے لڑکے کٹھے مل کے انہوں نے نان سٹاپ نان سٹاپ نہیں نان سٹاپ ریسٹوان کھولا ہے جس میں مختلف ورائیٹیز نان ڈیلی کیسیز وہ وہاں پریزنٹ کر رہے ہیں لاہور میں کیا ہوا ڈی ایچ اے میں لامز کے لڑکوں نے مل کے وہ ایک ہے جی اپنا ماری تندو مارو مارو تندو اس میں بھی یہ نان کی ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہیں اور ینگ سٹیونٹس کیلئے انہوں نے کھولا ہے تو یہ کیا شو کر رہا ہے کہ پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے وہ کریئیٹیو ہے ان کے آئیڈیاز بڑے اچھے ان کے ویژن ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ پروگرسف ہیں اور ساتھی ساتھ اپنی ثقافتی چیزوں کو نان کو مارے کی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپنا اسلام آباد اور لاہور والے پیشاور والے جو ریسٹوران کھولے گئے ہیں وہاں پہ جو روایتی ہمارے ٹرکس کا جو آرٹ ہے وہ کلچر اس کو پرموٹ کر رہے ہیں اچھا لیکن ایک اور اچھی بات ہے وہ یہ تنیس صاحب کہ نوکری کلچر سے ہٹ کے کاروبار کلچر کی طرف ہمارے یوت بھی جا رہے ہیں اس کا کتنا اکانومی کی طرف ہے یہ بڑی شاندار بات ہے اس سے معاشرہ ٹھیک ہوگا اس سے جو بوجھ ہے حکومت کے اوپر وہ کم ہوگا دیکھیں دو بچوں نے اپنی والدہ کو کرسمس کے لیے جرمنی ایک پارسل بھیجا وہ پچیس دسمبر کو ڈیلیور نہیں ہو سکا انہیں بہت غصہ آیا انہوں نے کہا ہم کوریئر کے مسائلہ کریں گے انہوں نے اپنی نوکری چھوڑی انہوں نے سوچنا شروع کیا آج دنیا کی سب سے بڑی کوریئر کمپنی ان دو بھائیوں کی ہے اور وہ نوجوان ایک خواب دیکھا یہ اچھی بات ہے پاکستانی بچے خواب دیکھ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں بزنس ایچیبر کر رہے ہیں اس سے ٹوریزم کو فروغ ملے گا اس سے پاکستان کے اندر دیکھیں کوالیٹی کو نہ بھول جائیے ہم نے لاہور میں دیکھا کہ جس طرح سے یہاں پہ کھوتوں کا گوشت پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یہاں پہ قبریں آتی رہی اب ان کوالیٹی کو انشور کرنا چاہیے ان بچوں کو لاہور میں ایک بیوہ خاتون رہتی ہے جو اپنے بچے کے ساتھ مل کے لاہور کے دفتروں میں کھانا سپلائی کرتی ہے فرس کلاس پیسے آپ اس کو مل رہے ہیں اس کو معاشرے میں اس طرح کی محتاجی کا سامنا نہیں اس طرح چھوٹے جو گورنمنٹ کو رہنمائی کرنا چاہیے کہ بچے اپنے بزنس اسٹیبلش ہوں آپ دیکھیں یہ جو دیوارے مہربانی والد آف کارنگنس ہر شہر میں بنائے گی کتنا زبردست آئیڈیا تھا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ قوم بڑی عظیم قوم ہے ہماری یوتھ بڑے عظیم ہے صرف ان کو چاہیے ایک رہنمائی چاہیے کچھ جگہ چاہیے کچھ پلاتفارم چاہیے کچھ چاہیے ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں پاکستان میں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں نوکری کلچر سے ہٹ کے کاروبار کلچر کی طرف آنے سے دوسرے لوگوں کو نوکری دینے کے قابل ہو جائیں گے نوجوان اور پاکستان کی ایکانومی کو آگے بڑھا سکیں گے کیونکہ آنے والے وقتوں میں تو پاکستان کی باغ دور نوجوانوں نہیں سنبھالنی ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک اور ٹوٹر دونوں پہ موجود ہیں اپنا ہم بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ ناصر